اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میں ہوں سونیا خان فرنڈز آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزددار سی تھنڈی تھنڈی یمی سی ہم کھیر بنائیں گے تو یہ کھویا کھیر ہم بنانے والے ہیں تو چلیے اس کی ریسیپی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے کھیر بنانے کے لیے دودھ میں نے لیا ہے دو لیٹر فل فیٹ ملک ہم نے لے لیا ہے یہ اور چاول میں نے لیا ہے ایک کپ ان کو میں نے دو گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا تو یہ اچھی طرح سے پانی میں بھیج چکے ہیں چینی ہم نے لیا ہے ایک کپ یہ آپشنل ہے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسا آپ کو میٹھا پسند ہے تو آپ اتنی ہی ڈالیے کھویا میں نے لیا ہے دو سو پچاس کرام آلمانڈز ہم نے تھوڑے سے لے لیا ہے پستہ کٹ لیا ہے سبزی لائچی ہم نے لیا ہے بارہ دت اس کے دانے نکال کر ہم نے اس کو پیس لیا ہے اور یہ کیوڑا ایسنس ہے تو کیوڑا ایسنس کے میں صرف دو ڈرابز یوز کروں گی اس لیے کہ یہ بہت زیادہ اس کی ایسنس کی خوشبو تیز ہوتی ہے اس لیے صرف دو کتریں ہم اس کے ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ چاول جو ہم نے وائل کیے ہیں ان کو ہم ہاتھ سے ایسے مسل لیں گے تھوڑا سا تھاکہ چاول تھوڑے ٹوٹ جائے آپ چاہیں تو گرینڈر میں ڈال کے بھی اس کو پیس سکتے ہیں لیکن یہ میں نے ان کو اچھی طرح بھگو دیا تھا زیادہ دیر تک تو یہ دیکھیں ہاتھ سے ہی یہ آرام سے یہ ٹوٹ رہے ہیں تو ہم اس کو ایسے ہاتھ سے توڑ لیں گے اور سب سے پہلے ہم دودھ کو وائل ہونے کے لیے چڑھا دیتے ہیں یہ دیکھیں دودھ میں وائل آ چکا ہے تو اب میں اس میں چاول ڈالوں گی چاولوں کو میں نے ہاتھوں سے ایسے توڑ دیا تھا تو یہ کرش ہو گئے ہیں بلکل اب یہ آرام سے اس میں کوک ہو جائیں گے تو ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اسی لئے میں نے اس کو ایسے کر دیا ہے تو چلیے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کو اب ہم پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر جب تک کہ چاول اچھی طرح گلنے جاتے ہیں اور کھیکا ہماری گاڑی نہیں ہو جاتی ہے جب تک ہم اس کو پکائیں گے تو ہمیں اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ تک پکا لیتے ہیں یہ دیکھئے بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے کھیکا ہماری گاڑی ہو چکی ہے اور چاول بھی اس کے بلکل گل چکے ہیں تو اب میں اس میں الائچی پاورڈر ڈالوں گی تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام ڈال دیں گے اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے اور چینی کبھی بھی آپ کھیر بنائیں تو پہلے مٹ ڈالیں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ چاول دیر سے گلتے ہیں چاول سخت ہو جاتے ہیں ہارڈ ہو جاتے ہیں اسی لئے چینی ہمیشہ باد میں ڈالنی چاہیے تو اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اس کو پکائیں گے کیاڑا ایسنس کے دو ڈرابز ہم نے ڈال دی ہیں دس منٹ تک ہم اس کو اور پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے کھیرہ ہماری بلکل گاڑی ہو چکی ہے اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد مزید گاڑی ہو جائے گی تو یہ تیار ہے اب میں اس میں کھویا ڈال دوں گی اب ہم یہ کھویا اس میں اٹ کر دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کا فلیم میں بند کر دیتی ہوں فلیم ہم نے بند کر دیا ہے بس اس کو مکس کر کے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے کیر دیکھئے تیار ہو چکی ہے کھویا اس میں مکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو یہ مٹی کا ہم نے ایسے ایک کپ لے لیا ہے تو ہم اس میں اس کو بھر لیں گے اور گرم گرم ہی ہم بھریں گے تو یہ اچھی سیٹ ہو جاتی ہے ایسے ہی ہم باقی کے کپ بھی بھر لیں گے تو یہ لیجئے ہمارا بھی مزددار سی خیر بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے ریسیپی اچھی لگے تو ریڈیو کو لائک کیجئے بلتے ہیں انشاءاللہ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ